یا ایوہ الذین آمامون قلو من طیبات ما رزقناکم اے اہل ایمان خواہوا ان تمام پاکیدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں واشکرو اللہ اللہ کا شکر ادا کرو انکنتم یاہو تعبدون اگر تم واقعاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو جیسا کہ میں نے ارس کیا شور الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی اور تفصیل سے انما حرما علیکم البیتتا والدما والاحم الخنزیر وماعوہ اللہ بھی لغیر اللہ بنیادی طور پر اللہ تعالی نے وہ کھانے جو اہلِ عرب میں اس وقت رائی تھے ان میں سے چار چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدلی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار انما حرما علیکم البیتتا اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو جو اپنی آپ موت مر گیا زباہ نہیں کیا گیا مددما اور خون خون حرام ہے نجس ہے اس لئے جو زباہ کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے ایک ہی تنوار کے وار سے گردن مرداری بکری کی یا یہ کہ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے اس کے اندر پھر وہ ایٹھن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر چلا جائے تو وہ لحم الخنزیر اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت اور چوتھی چیز وَمَا أُحِلَّ بِهِلِ غَيْرِ اللَّهِ اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جسی شے کو زبا کرتے ہوئے کسی مت کا کسی دیوی کا کسی دیوتا کا تذکرہ کیا وہ تو حرام مطلق ہوئی گیا اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے لیکن اسی کتابے یہ ہوگا کسی مدرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں زبا کیا جا رہا ہے پوچھیں گے تو ایک ہم اللہ کے لیے زبا کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے زبا یہاں کیوں لائے ہو اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحبِ قبر کا جو ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا جائے یہ چیزیں بھی اسی کتابے ہو جائیں گے اللہ کے لیے کرنا تو حجبہ کر سکتے ہیں ہم تجھ صرف حصالِ ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو گے تو کیا حصالِ ثواب نہیں ہو جائے ٹھیک ہے اللہ ہم یہ خرج کر رہے ہیں ہم نے یہ جانور زبا کیا ہے تیرے لیے اس کا ثواب جو ہے فلا کو پہنچا جائے یہ چار چیزیں بنیادی طور پر ان میں بھی ایک رعایت ہے اگر کوئی مستر ہو گیا ہے مجبور ہو گیا ہے جان نکل رہی ہے اور کوئی شہ کھانے کو نہیں ہے لیکن دو شرطیں پوری ہو غیر عباغن و لا عادن وہ اس حرام کی طرف رغمت نہ رکھتا ہو اور نہ جو ناگذیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے صرف جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے جو بھی چھا ہے جان بچانے کے لیے یہ روح سکتے ہیں لیکن اس شہ کی طرف کوئی رغمت المحلان طبیعت میں نہ ہو یہ اللہ تو جانتا ہے اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں اور جتنا ناگذیر ہے جان بچانے کے لیے اس سے آگے نہ بڑھے فلا اس مال ہے ان دو شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے چیز بھی کھائی جا سکتا ہے